وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ یہ ہے کہ آپ لکھی کنیکشن بنا سکتے ہیں بہت سارے ایسے کنیکشن بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے لئے ہیپنس لے کر آئیں آپ کے لئے خوشی لے کر آئیں اور آپ کو ایموشنل سیڈسفیکشن ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے جو سیبلنگز ہیں بہن بھائی ہیں یا بہن بھائیوں جو سے لوگ ہیں وہ ایموشنل رویہ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں سینسٹیو ہو سکتے ہیں آپ ان سے یا وہ آپ سے ہرٹ ہو سکتے ہیں ایموشنل ہرٹ جو ہے وہ فیملی میں یا گھر میں دکھائی دے سکتی ہے اور جھگڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے ایک دوسرے سے اگر کوئی آپ سے بیان کرتا ہے کہ اس سے آپ سے یہ شکایت ہے یہ شکایت ہے یہ شکایت ہے تو پھر آپ ان شکایتوں کو سن لیجئے گا ان پر ریاکٹ کرنے کی وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں سے کچھ سیکھنے کو حمل جائے ہو سکتا ہے آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اگر وہ آپ کے ساتھ اپنا ہرٹ ڈسکس کر رہے ہیں یا وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ 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 برا کیا تو سن لیجئے گا اس میں کوئی حرش نہیں ہے اور اگر کہیں آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ لوگ آپ کو کٹیرے میں کھڑا کر رہے ہیں یا آپ سے سوال جواب کر رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹیرے میں کھڑا ہونا سکورپیو دوستوں کے لیے پہتر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سکورپیو دوست بہت سٹرونگ ہوتے ہیں بہت انٹینس ہوتے ہیں بہت فوکسٹ ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ راستہ چلتے ایسی بات کر جاتے ہیں جو لوگوں کو ہرٹ کر جاتی ہیں لوگوں کے دلوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں سکورپیوز کی اگرز کہ انہوں نے فلا وقت میں یہ کر دیا وہ کر دیا تو وانس این اوائل اگر آپ کو یہ اپرچنیٹی ملتی ہے کہ آپ کٹیرے میں کھڑے ہیں لوگ آپ کو بتا رہے ہیں تو اسے آپ لرن کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو امپرووز کر سکتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لئے کوئی ایسی سیچویشنز لے کر آ رہے ہیں لہٰذا اس میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے لیسن ہو سکتا ہے کہ آپ کیر کر سکیں اس پر ایگو اپنی کو آپ نے بیچ میں نہیں لانا اس کے بعد آپ کی ارکیت بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہے بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہے اور کسی سکورپیو کو یہ کہنا ہے کہ یار سائیڈ لائن ہو جاؤ مشکل ہوتا ہے آپ سائیڈ لائن نہیں ہو سکتے but this is the time this is the week جب آپ جیسے ہوتا ہے نا ایک آندھی آ رہی ہے ایک طوفان آ رہا ہے اسے گزر جانے دیں سائیڈ پر ہو جائے سمبالیکلی ہے نا کہ اگر آندھی آ رہی ہے تو اب ایک سائیڈ پر آ جائے اب شینٹر میں آ جائے جب گزر جائے آندھی تو پھر آپ واپس آ سکتے ہیں so آپ کو فکسٹ رہنا ہے سائیڈ لائن ہو جائیں یا خاموش رہیں یا کٹیرے میں کھڑے ہو جائیں جو بھی ہے لیکن آپ نے گراؤنڈ رہنا ہے اپنا گراؤنڈ لوس نہیں کرنا stay fixed اس کے بعد جو بھی کچھ آپ کے ارکی 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 ہو رہا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے basically میں یہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پزیشن پر رہیے fixed رہیے سائیڈ لائن ہو جائیے but don't lose your crown اس کے بعد آپ کا جو باہر outside changes ہے نا جیسے symbolically let's say symbolically باہر کے جو issues ہیں نا وہ آپ کے گھر کی life کو affect کر سکتے ہیں یہ آپ نے باہر جیسے آپ symbolicically آپ office میں کام کر رہے ہیں تو office کا کام گھر میں گھر کا کام office میں یعنی باہر کی مشکلات آپ کے ساتھ گھر میں آ سکتے ہیں اب یہ آپ کی life پر کیسے apply ہوتا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہو سکتا ہے کہ باہر آپ کو negative energy cash کر رہے ہیں اور اسے گھر لیں تو اپنی air کو بھی آپ نے clean رکھنا ہے کیونکہ آپ کے گھر کی آپ کی ذات کی آپ کی aura کی cleansing کی بھی اس ہفتے ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا زیادہ عام دلوں سے اپنے محول کو clear کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کوئی مرجان ہے this is مرجان اگر آپ کے پاس کوئی مرجان red coral پڑے ہیں تو آپ red coral اپنے جگہ گھر میں جگہ 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 لگا دیجئے سپارپینز کے لیے red coral بہت ضروری ہوتا ہے کسی shelf میں کسی جگہ اس کو لگا دے تو یہ ان کے لیے ان کے لیے ایک relaxation کا سبب بھی بنتا ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے basically leave everything aside and listen to your heart آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے جو آپ کا دل کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہوگا جو آپ کی gut feelings ہے یہی بہتر ہے اس کے بعد آپ کو دوستوں سے فائدہ بھی ہے یہ ہفتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے دوست آپ کے فائدے کا باعث ہو اور جو لوگ relationship کے جتنے معاملات ہوتے ہیں جو بھی آپ کے relationship میں لوگ ہیں ان کا رویہ تھوڑا سا irrational ہو سکتا ہے یا جیسے پل میں دولا پل میں ماشا ہو سکتا ہے symbolic کے لیے آپ کے جو life partner سے mood swings چروع ہو جائیں سو اس طرح کی کوئی situation ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ cooperate کیجئے گا اس کے بعد اگر آپ share market میں کام کر رہے ہیں یا آپ کو اپنے wallet پر اپنے پیسوں پر تھوڑی ان کو invest کرتے ہوئے خاصتہ سے fluctuating market میں invest کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے جو ایرگرد لوگ ہیں ہو سکتا ہے سبتے آپ کو charity work کرنا پڑے دھیان رکھئے گا کیونکہ religion کے حوالے سے ہمسائے جو ہوتے ہیں آپ کے ایرگرد لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہم پر اتنا سے فرض ہے لہٰذا اپنے environment میں دیکھئے گا اپنے neighborhood میں دیکھئے گا کہ کہیں لوگوں کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو بہت پریشان ہو اور آپ کو پتا نہ ہو یہ کوئی میں اپنے neighborhood میں لوگوں کو آپ سے کوئی پریشانی آپ سے تو نہیں بیسے لوگ پریشانی میں گزر رہے ہیں یعنی آپ کے احمسائے کے گھر میں فاقع ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دیکھئے گا کہ آپ neighborhood میں کیا چل رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو پتا نہ ہو یہ بھی دیکھ لیجئے گا سو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اپنے neighborhood کے حوالے سے جن کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کی جو positive energy وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ windfall of opportunities and money یہ آپ کا positive energy money مطلب ہم کہتے ہیں ہر اس چیز جس کو آپ value دے جس کی worth آپ کے لئے ہے سو جو بھی money آپ کے لئے چیز ہے اس کی windfall ہے اور opportunities ہیں اگر آپ opportunities کی تلاش میں ہے آپ negative energy آپ کو لوگوں سے اس ہر انسان سے ہو سکتا ہے آپ یا hurt ہوں یا آپ کو نقصان ہو لوگوں سے انسانوں سے پاسلہ آپ کو رکھنا ہوگا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کی جو انسانوں سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کوئی آپ کوئی اپنا anger نکال رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ کے لئے اس طرح سے ہیوی پن کا سبب ہوں گے آپ کی لب جب برنہ برنہ جوپیٹر اور مار رب کے لئے سال کا وہ بہترین وقت شروع ہوگا جو رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ دن سال کے سب سے مفید اور فوائد سے بھر پور دن ہوں گے آپ کی پرفامنس بہترین ہوگی آپ کی سلاحیتیں بڑھ جائیں گی مالی خوشحالی نصیب ہوگی موسیقی